یہ ایکسپیرمنٹ ہر ایک کسان کر رہا ہے کسان کو سرکار سے بھی ادھیک چندہ ہے کہ میں نے پرالی نہیں جلانی ہے سب سے پہلے افیکٹ بھی کسان کو ہی ہوتا ہے جو اس کے بالکل نزدیک بیٹھ کے اس آگ کے دھوئے کو جھیلتا ہے یہ وکلپ جو ہیں یہ ٹرائل کی طور پر آئے ہیں کچھ بڑے کسانوں نے ایسی مشینے لی ہیں سرکار نے کیول اسے اس کا پرچار کیا ہے ڈیمونسٹریشن کے لیے جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ایک کسان سے یہ کسان لے کر کے آئے اس کو بنا کے دیکھا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا کہ اچھے اچھی گانٹے بڑی ہیں لیکن گانٹے بڑنے کے بعد ان کی ایک نئی سمسیا کڑی ہو گئی ہے ان گانٹوں کا کیا کیا جائے انہیں کہاں لے جائے جائے اگر کوئی نہیں لے جاتا تو ہر بیس اکڑ کے پیچھے انہیں ایک اکڑ زمین کھالی رکھنی پڑے گی اور اس میں ان گانٹوں کا بھندارن کرنا پڑے گا اگر ان گانٹوں کا بھندارن ایک کلے میں کرتے ہیں ایک تو ایک کلے کی آمدن ختم ہوئی دوسرا ان گانٹوں کے نیچے چوہا سانپ اور ہر طرح کے جیو جو کسان کے لیے اور کسان کی فصل کے لیے ہانک کارک ہو سکتے ہیں وہ وہاں پیدا ہوں گے اسی اشنکہ سے کسان جہاں اس کے نبڈان کے لیے تیار ہے وہاں کمپلیٹ پیکج نہ تو سرکار کے پاس ہے نہ کسان کے پاس ہے اور اس کے جو بھی آیام ہیں اچھے برے یہ تو کافی لمبے سمیں پریوک کرنے کے بعد کسی مشینری کسی ٹیکنیک کا پتہ لگتا ہے اکیلا کاغذ پر جو تھیوری ورک کیا جاتا ہے اس سے نشکریاں نکالنا ٹھیک نہیں ہے کہ یہی مشینے صحیح ہیں یہی طریقہ ٹھیک ہے سرکار کے انساندھان کے اندر بھی پرجور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بڑیہ طریقہ نکالا جائے جیسے کہ ڈی کمپوزر کے نام سے دوائی آئی ہے اس کی بھی سمسیہ ہے کہ اس کو لمبی عفدی چاہیے اور ایک اچھت تاپمان چاہیے اب تاپمان گرنے کے بعد وہ پرالی کو گلانے کی دوائی کام نہیں کرے گی مان صاحب جیسے کسان اندھان کی ماں کر رہے ہیں کیا یہ سمادان ہو سکتا ہے دیکھئے وہ ایک بہت بڑیہ اور سرل سمادان ہے کیونکہ اگر اندھان پکے سے ملے تو کسان جو پروازی لیبر ہے اسے انوبندت کر کے رکھ سکتا ہے جو اس کی فصل کو مینولی کاٹ کر کے کھیت سے باہر بھی نکال سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ لیبر کہیں نہ کہیں اس کو جہاں بکتی ہو وہ لے جا بھی سکتے ہیں تو اس سے سرل لگتا ہے کوئی اپائے نہیں لیکن سرکار کا نہ اس طرف کوئی واحدہ ہے نہ ہی اس طرف کوئی پریاس ہے زیادہ سرکار جو ہے کسان پر بوجھ ڈالنا چاہتی ہے یا مشینری کا پریوک کرنے کے لیے اتصاحت کر رہی ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ جو مشینری اس میں ایک کی بجائے تین چار بار چلے گی وہ خود بھی تو پردوشن کرے گی اس کا جو ڈیزل ہے وہ پرالی کی سموک سے کہیں زیادہ ہانی کا رکھ ہے اس کو انوپات کر کے سرکار کیوں نہیں اس کا فیصلہ کر سکتی کہ ٹوٹل جو ہے کاربن فوٹ پرنٹ کس چیز کا زیادہ ہوگا کہیں نہ کہیں سرکار اور ویگیانک اس کو ایک کوٹ کے آدیش کے پریشر کے تحت نظر انداز کر رہے ہیں اور اس کا کھمیازہ سیدھا سیدھا کیول اور کیول کسان کو